بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اسلام علیکم ویورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو خوش عباد رکھیں جہاں رہیں حسد سے مسکراتے رہیں آمین سوم آمین آج کی ریسیپی بہت ہی کمال ہے آپ نے اس کے بالکل نہیں کرنا ہر پوائنٹ کو فولو کریں گے تو بہت ہی زبردست اور ٹیسٹ وول آپ کی ریسیپی ریڈی ہوگی جلدی سے بنانا سٹارٹ کریں گے آج ممی کی کچن میں بہت ہی ٹیسٹ وول بہت ہی جیٹ پٹ سے یمی سی ریسٹورنٹ سٹائل چکن کراہی ریڈی کریں گے بہت ہی سیمپل اس کے انگریریانٹس ہوں گے سب مسالہ جات گھر میں اینی ٹائم موجود ہوتے ہیں انہی مسالہ جات سے زبردست اور ٹیسٹ وول ہم چکن کراہی بنائیں گے بہت سے طریقوں سے چکن کراہی بنائی جاتی ہے لیکن آج کی ریسیپی بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک ہوگی کائنڈیا ویڈیو کو فل ووچ کیجے گا این پر دو سیکرٹ انگریریانٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے بہت ہی ٹیسٹ وول اور یمی ہماری چکن کراہی ریڈی ہوگی جلدی سے بنانا سٹارٹ کریں گے چکن کراہی بنانے کے لیے ڈیر کلو چکن لیے اس کو اچھے سے واش کر کے سٹین کر کے رکھ لیا ہوایا تین پاؤ اس میں ٹیماتر جائیں گے بلکل فریش ٹیماتر آپ نے لینے ہے لال لال ٹیماتر ہوں جس سے ہماری کراہی کا کرر بھی ٹیسٹ وول آئے گا چار سے پانچ سبز مرچے لیے 150 گرام پیاز لیے جس کو جولین کٹنگ میں کٹنگ کر لیے نہیں تو آپ اس میں ایک بھرے سائز کا پیاز آپ ایڈ کر لیں گا آپ پاس ایک بھرے سائز کا نو تو دو میڈیم سائز کے آپ پیاز اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر کراہیوں میں پیاز نہیں جاتا تو اگر ہی کمپلین ہوتی ہے کہ مسالہ بنتا ہی نہیں ہے کراہی میں اکثر لوگوں کو چکن کی کراہی میں ہوتا ہے کہ ہمیں چکن ملے نہ ملے لیکن مسالہ لازمی ہونا چاہیے تو یہ ریسیپی سپیشل ان کے لیے ہے ایک پاؤ اس میں فریش نہیں جائے گا 1 ٹیبل سپون بھر کے لسن ادھر کا پیسٹ اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سرخ میرچ ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون نمک اس میں جائے گا 1 ٹی سپون ہلدی ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون گرہ مسالہ جائے گا 1 ٹی سپون چلی فریکس 1 ٹی سپون کالی میرچ جائے گی بلکل فریش آپ نے اس کو کوٹنا ہے جلدی سے کوٹ کرنا سٹارٹ کریں گے چکن کی کراہی کا جو ٹیسٹ لوہے کی کراہی میں بنانے سے آتا ہے وہ اس طرح سے آپ کو ٹیسٹ اس کا نہیں ملے گا ہی بن جائے گی لیکن جو ایک ریسٹورنٹ سٹائل ہوتا ہے وہ لوہے کی کراہی میں ہی ٹیسٹ ہو رڈی ہوتی ہے فلیم آن کر دیا ہے اب سب سے والے کراہی میں چکن ایڈ کروں گی بسم اللہ اے وحبہ ساتیس میں لسن ادر کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور ساتیس میں تقریباً ہاف کلاس پانی اس میں ایڈ کریں گے اس سے زیادہ پانی آپ نے ایڈ نہیں کرنا پیاز ایڈ کر دوں گے بسم اللہ وحبہ محیم اس طرح سے اس پیاز کو پھلا دیں گے ٹیسٹ اس طرح سے دو پیس کریں گے اس سے زیادہ اس کو کٹنی کریں گے اسی طرح سے تمام ٹیسٹ رکھ دیں گے چار ہری مرچیں جو ہم نے لیے تھیں اس کو پیس طرح سے سنٹر سے دو دو کر لیں گے اور اس طرح سے اس کو سٹ کر دیں گے اب اس کو کور کر دوں گے میں بہت سکتے ہیں ماشاءاللہ سے چکن کو کھک ہوتے ہوئے پورے دس منٹ ہو گیا ہے دس منٹ میں زبر دس ماشاءاللہ سے خوضہ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تمامٹر اچھا سکتے ہیں تمامٹر کے چھنکے ہمارے موک کردیں گے تمام ٹوٹ جو چھنکے تھے ان کو رموف کردیا اب اس کو اچھا سے مکس کریں گے ملائے بہت مان روحیم فلیم کو اب آپ نے ہائی فلیم ہی رکھنا ہے لو فلیم ہی کریں گے چکن کا جو پانی ہے اس کو بھی اچھا سی ہم نے ڈرائی کرنا ہے اور سٹیپ با سٹیپ اس میں تمام مسالہ جاتے ہم نے ایڈ کرنے ہے اس لیے اب اس پر پہ ہم نے فلیم کو ہائی ہی رکھیں گے اس طرح سے ایک تفہہ ضرور کرائی بنائیے گا بہت ہی ٹیسٹ روڈ ریڈی ہوتی ہے اس طرح سے پہلے لسن ادرک اور پیاس رماتر کے ساتھ چکن کو کوک کریں تو یہ سب چیزوں کا ایک بڑا زبردست aroma چکن میں آ جاتا ہے اور وہ بہت ہی ٹیسٹ فول چکن ریڈی ہوتا ہے اب ساتھی اس میں نمک ریڈ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیپ با سٹیپ آپ فالو کرتے بنائیں گے تو بہت ہی کمال کی آپ کی ریڈی ہوگی نمک میرچ آپ کے ساتھ بھی پرفیکٹ شیئر کی ہے 1.5 کلو چکن کی اور یہ میری آرڈر کی کرائی ہے میں نے کہا کیوں نہ اس کا ہر سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کروں جیسے پانی ڈرائی ہو رہا ہے ساتھی اس میں 1 کپ وائل آٹ کر دیں گے آپ اس کو گھی میں بنائیں گے تو زیادہ ٹیسٹ روڈی ہوگی کیونکہ میرا آرڈر تھا انہوں نے کہا تھا کہ گھیلی یوز کرنا آئل یوز کرنا ہے تو اس لئے مجھے آئل یوز کرنا پڑ رہا ہے اب ساتھی اس میں حلدی آٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورپ میٹھ آٹ کریں گے اور چیلی پیٹس آٹ کریں گے اچھے سے مکس کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ تک آپ دیکھئے گا چکن کیسے اچھے سے ٹینڈر اور صورت ہوا ہوگا ماشاءاللہ سے زبردر مسالہ اس کا بھون گیا ہے پانی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے لکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر دیکھ سکتے ہیں بہت بھی ٹیسٹ فل لگا ہے اب اس پائن پیس میں جو مسالہ جاتے ہیں سکہ دنیا آپ کو بتانا کہ پو گیا تھا تو ون ٹی سپون اس پائن پیسٹ سکہ دنیا ایٹ کریں گے گرہ مسالہ ایٹ کریں گے اور کالی میرچے ایٹ کریں گے اچھے سے ان سب چیزے پر مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھپرا مکلہ سے اس کی گریبی ہماری ریڈی ہو گیا اب ساتھی اس پائن پہ دہیں ایٹ کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھپرا مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے اس سے مگرے رہا ہے جسٹ اس کو پانچ منٹ کے لئے مزید اس کو پک کریں گے دن پہ بلکل نہیں رکھنا دن پہ رکھیں گے تو چکن جو ہے وہ ٹوٹ چاہے گا ماشاءاللہ سے دم کا جو پانی تھا وہ بھی اچھے سے رائے ہو چکا ہے اور گریبی آپ چیک کر سکتے ہیں جو سیکرٹ پوائنٹ تھا اس میں اس پائنٹ اگر آپ کے پاس کسوری میتھی ہو تو 1 ٹیسپون وہ ایٹ کیجئے گا یا 1 ٹیسپون بھر کے فریش پدینہ ایٹ کیجئے گا دونوں میں سے ایک چیز جالیے گا بہت ہی کمار کا فیور آئے گا فریش دھنیا ایٹ کریں گے جولین کٹنگ کی آبادرک ایٹ کریں گے اور ساتیس میں ہری مرچیں ایٹ کریں گے اب اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی کٹنگ نائی یا کسوری میں کٹالیے گا لیو میں بخورت ہی کمار کا فلیور ریڈی ہوگا موسیقی 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 یہ اس کا اینٹ پر سیکرٹ پر اس کا سٹیپ تھا وہ یہ ہی تھا پدینے کا اور یہ کلیوں کا اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو آپ ڈش آؤٹ کر لیں ماشاءاللہ سے ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹ رور بہت ہی یمی مسالے دار ہماری چکن کی کراہی بلکل ریڈی ہے آپ اس کراہی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھے لی مارکس آپ کو ملیں گے بہت ہی کوئک اور بہت ہی جھٹ پر سے ہماری چکن کی کراہی ریڈی ہوئی ہے اس کو آپ کسی بھی ایونٹ پر بنا سکتے ہیں تھوڑا سا چکن آپ کو چیک کرواؤں گی کہ دیکھیں کتنا ٹرینڈر سا یہ ہوا ہے کک بسم اللہ الرحمن الرحی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست چکن کک ہوا ہے نمک میرچ بلیب می بلکل پرفیکٹ ہے اور بہت ہی ٹیسٹ رور ریڈی ہویا اگر آپ کو میری ریسی بھی میں کوئی بھی پوائنٹ سمجھ میں نہ آیا تو مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریپلائے ضرور دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے میری ویڈیو کو کر دیں لائک چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو لازمیں پرس کیجئے گا اس سے یہ بینیفیٹ ہوگا کہ آپ کو میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا جیسے آپ میری ہر نئے ریسی بھی کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ سے میں نے شیئر کیا تھا کہ یہ میں آرڈر کی چکن کی کراہی ہیں اگر آپ اسے پوچھیں گے کہ میں نے یہ کتنے میری آرڈر ڈلیور کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور میرے بتاؤں گی اسی کے ساتھ آپ سے یہ زیادہ چاہتی ہوں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ریسی بھی لے کے دماغے دار ریسی بھی لے کے آپ کے لئے آنگی اپنا یار رکھئے گا ممی فور سیکرٹس کو اپنی دھیر سری دعا میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان